اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بنائیں گے بہت ہی خوبصورت ٹراؤزر کا ڈزائن آج کی ویڈیو بہت چھوٹی سی ہے اس لیے آپ نے ویڈیو کا مکمل انڈ تک دیکھنا ہے تاکہ یہ خوبصورت ٹراؤزر کا ڈزائن آپ کو اچھے سے سمجھ آسکیں یہ والا ڈزائن جو ہے نا یہ ونٹر اور سمر دونوں موسم میں بنایا اور پہنا جا سکتا ہے اس ٹراؤزر کے ڈزائن کے لیے جو جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دیکھیں گوڑ سے آپ نے یہ دیکھیں یہ میں نے بلیک کلر میں پرز یعنی کہ موٹی لیے ہیں اور یہ بلیک کلر میں میں نے شٹل لیس لی ہے اور یہ دیکھیں جو میں نے فیبری کی ڈوری ہم نکالتے ہیں میں نے پہلے سے نکال لی تھی اس کی بھی ہمیں اس ڈزائن میں ضرورت ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر آپ گلائی کی شیئر میں نہ کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر یہ ڈھکن لیا ہے جس کا سائز میں آپ کو بتا دوں گی اور ڈھکن کے ساتھ میں نے ایک بٹن بڑا لیا تھا بڑے سائز میں اور یہ چیپی کا پیس کے اوپر میں نے پہلے سے کٹ کر کے رکھا تھا اب یہاں پر میں آپ کو کٹ کر کے بتاؤں گی اس ڈزائن کو یہ دیکھیں چیپی کا ہم پیس لیں گے چیپی کے پیس کے اوپر میں نے اس ڈھکن کو اس طریقے سے رکھنا ہے ڈھکن لینے کا مقصد یہ تھا کہ بلکل گلائی کی شیئر میں ہی ہمارا جو ڈزائن ہے وہ کٹ ہو تو یہ دیکھیں گلائی کی شیئر میں میں نے ایک نشان لگا لیا جہاں پر ہم نے تین ڈزائن ان کے تین گلائی کی شیئر میں ہم نے یہ چیپی کے پیس جو ہیں وہ کٹ کرنے ہیں ایک پانچے کے لیے تین چیپی کے پیس ہم نے کٹ کرنے ہیں اس کے بعد یہ بڑے سائز کا میں نے بٹن لیا اس کو سینٹر میں رکھا اور پھر سے ہم نے گلائی کی شیئر میں یہ نشان لگا دیا تو اس طریقے سے نشان لگانے کے بعد اب ہم کٹنگ کر لیں گے یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گی اس کا سائز جو ہے وہ ڈھائی انچ ہے دیکھیں ڈھائی انچ لمبائی چڑھائی یعنی کہ جو گلائی کی شیئر میں ہے وہ بلکل ایک جیسا سیم اس کا جو ہوگا وہ سائز ہوگا ڈھائی انچ اسی کے مطابق آپ کوئی بھی چیز گلائی کی شیپ میں لے لیں اور اس طریقے سے یہ آپ نشان لگا کر کٹنگ کر لیں سینٹر سے ابھی آپ نے کچھ بھی کٹ نہیں کرنا اس چیپی کے پیس کو تو یہ دیکھیں اس ڈھکن اور بٹن سے یہ دیکھیں کتنے پیارے گلائی کی شیپ میں میں نے چیپی کے پیس تھے وہ کٹ کر لیے ہیں اب یہاں پر میں بلیک کلر کا فیبرک لوں گی آپ نے جس کلر کی اوپر ڈیزائننگ کرنی ہے آپ وہ کلر لے لیں اور کلر وہ لینا ہے جو بلکل اوپر یعنی کہ واضح طور پر نظر آ سکے تو بلیک کلر کے کپڑے کو پر میں نے یہ دیکھیں یہ چیپی کے جو پیس تھے اس کو اچھے سے پیسٹ کر کے تو گلائی کی شیپ میں ہم نے اس طریقے سے کٹنگ کر لینا ہے اور یہ دیکھیں سائیڈوں سے نا یہ اتنا فیبرک آپ نے چھوڑنا ہے آدھے انچ کے مطابق تو تینوں پیس میں نے کٹ کر لیے ہیں اور اب ہم یہاں پر uhu لیں گے اس کو ہم نے اس طریقے سے چپی کے پیس کے اوپر اس طریقے سے ہلکا ہلکا لگا کر تو جو سائیڈ سے جو فیبرک ہے نا اس کو ہم نے اس طریقے سے فولڈ کر کے چپکا دینا ہے اسی طریقے سے ہم نے تینوں پیس کو اس طریقے سے یہ دیکھیں سائیڈوں سے جو ہم نے فیبرک کو فولڈ کر لیا ہے اور اچھے سے آپ پریس کر لیں یہ دیکھیں ڈراؤزر کی کٹنگ میں نے پہلے سے یہاں پر کر لی ہے جس کی پہنچے کی چڑھائی میں نے آٹھ انچ یہاں پر رکھی ہے ایک انچ جو ہوگا وہ سلائی کا مار جانا ہے تو سات انچ اس کی چڑھائی رہ جائے گی تو یہاں پر ہم نے جو فولڈنگ کے لیے جو فیبرک چھوڑنا ہے پہنچے کا اس کا ہم ایرمنٹ کریں گے تو یہ دیکھیں سب سے اوپر میں نے نیفے کو فولڈ کر کے دیکھنا ہے کہ کتنا فیبرک نیفے میں آئے گا تو وہاں سے ہم نے یہ دیکھیں دو انچ تھا اس کا فیبرک نیفے کا تو اتنا فیبرک ہم نکال دیں گے نشانگا کر یہاں سے ہم مارکنگ یعنی کہ جو ہم ایرمنٹ کریں گے وہ شروع کریں گے تو یہاں پر میں نے 36 جو ٹراؤزر کی لیندھ ہے وہ تیار رکھنی ہے 36 تک جا کر تو باقی جو انڈ سے پہنچے کا جو فیبرک ہے اس کو فولڈ کر کے اس کو یہاں پر پریس کر لیں گے تاکہ جو نشان ہمارا یہاں پر لگ جائے اب اس طریقے سے پہنچے کو پھر سے فولڈ کریں گے لمبائی کی شیپ میں تو یہاں پر ہم پھر سے پریس کر کے تو پریس کا نشان لگا دیں گے یہاں پر آپ چوکے مدر سے بھی نشان لگا سکتی ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں تین نشان لگ چکے ہیں پہلا نشان یہ والا دوسرا سنٹر میں اور تیسرا سائڈ والا تین نشان لگانے کے بعد یہ دیکھیں جہاں سے ہم نے پہنچے کو فولڈ کرنا ہے وہاں سے ہم نے ایک انچ پر اس طریقے سے نشان لگانا ہے ایک انچ کا فاصلہ چھوڑ کر نشان لگانے کے بعد یہاں پر اب ہم اپنے ڈزائن رکھیں گے اور یہ ہم نے جو ٹراؤزر ہے نا وہ ہم نے الٹا رکھنا ہے یہاں پر تو اس ڈزائن کو اس طریقے سے فولڈ کر کے تو سینٹر میں ہم نشان لگا لیں گے یہ ساری چیزیں جو ہیں صرف آپ کی آسانی کے لیے یہاں پر میں آپ کو بازیہ طور پر سمجھا رہی ہوں تینوں گلائی کے شے میں جو ڈزائن ہم نے کٹ کی ہے اس کو فولڈ کر کے سینٹر میں ہم اس طریقے سے سیدھا نشان لگا لیں گے اور یہاں پر سیدھے نشان کو اس طریقے سے رکھنا ہے اور یہاں پر آپ سینٹر سے پین اپ کر دیں تاکہ جو ڈزائن ہے وہ آپ کا ہی لینا جو ایک کنچ کا فاطلہ چھڑکا ہم نے نشان لگایا تھا وہاں پر ہم نے یہ دیکھیں اس ڈزائن کو رکھا ہے اور تینوں ڈزائن کو اس طریقے سے میں پین اپ کر دوں گی اب سینٹر میں جو گلائی کی شیپ میں ہم نے بٹن کے ذریعے جو نشان لگایا تھا گلائی کی شیپ میں وہاں پر ہم نے سلائی لگانی ہے اب یہ دیکھیں ایک سلائی میں آپ کو لگا کر دکھاؤں گی سب سے پہلے جو سیدھا مارک میں نے لگایا تھا وہاں پر میں نے سلائی لگائی وہیں سے سلائی کو موڑا اور گلائی کی شیپ میں ہی سلائی کو لے کر آؤں گی میں اس طریقے سے سلائی ہماری گلائی کی شیپ میں سینٹر میں میں نے لگا لی ہے اب یہاں سے ہم نے اس طریقے سے فیبری کو پولڈ کر کے تو کٹنگ کر لینا ہے اور یاد رہے کہ جو کٹنگ ہم کر رہے ہیں وہ سلائی کے ساتھ ٹچ نہ ہو اس طریقے سے سینٹر فیبری ہم کٹنگ کر کے نکال دیں گے اور یہاں پر ہم گلائی کی شیپ میں ہی چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دیں گے اور سیدھی سائیڈ کی طرف ہم نے اس طریقے سے اس کو بڑے آرام سے فولڈ کر لینا ہے یہ بہت آسانی سے فولڈ ہو جائے گا تینوں ڈوزائن ہم نے اسی طریقے سے بنا لینا ہے یہ دیکھیں تینوں ڈوزائن میں نے سیم اسی طریقے سے بنا کر اس کو اچھے سے اپنے پریس کر لینا ہے تاکہ جو بل ہوتے ہیں سائیڈوں والے گلائی میں وہ سارے نکل جائیں اب یہاں پر ہم نے یہ دیکھیں جو گلائی کی شیپ میں سائیڈ سے جو فیبریک تھا وہاں پر ہم سلائی لگائیں گے سب سے پہلے سلائی ہم نے اس طریقے سے لگانی ہے جو سائیڈ والا بڑا دائرہ ہے وہاں پر ہم نے گلائی کی شیپ میں تینوں ڈوزائن پر سلائی لگا دینی ہے سینٹر میں ابھی ہم نے نہیں لگانی اب یہاں پر ہم یہ ڈوری لیں گے اس ڈوری کو ہم نے اتنا مار کرنا ہے کہ جو سینٹر والا دائرہ ہے وہاں پر اس ڈوری کو پورا کرنا ہے تو اسی طریقے سے میں نے یہ دیکھیں اس ڈوری کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً ڈھائی انچ ہے اسی حساب سے میں نے ڈوریاں کٹ کر لینی ہے سیکس میں نے یہاں پر ڈوریاں کٹ کرنی ہے ڈوریاں کٹ کرنے کے بعد ٹروزر کے ڈزائن کو اس طریقے سے اُلٹا رکھیں گے اور یہاں پر ہم نے اسی طرح یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس ڈوری کو یہاں پر پیسٹ کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے چاروں کونوں پر گلائی کی شیپ میں جو چار کونیں سائٹوں والے وہاں پر لگا کر آپ نے اور اس طریقے سے دو ڈوریوں کو اچھے سے پیسٹ کر لینا ہے یہاں پر سب سے پہلے ہم ڈوری کو چپکائیں گے اس کے بعد ہم یہاں پر سلائی لگائیں گے وہ اس لیے کہ تاکہ یہ جو ڈوری ہے جو ڈزائن ہے وہ خراب نہ ہو اور ڈوری جو ہے وہ ہل نہ سکیں بہت ایزی لیے یہ ڈزائن آپ کا بن جائے گا آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور یہ بالکل نئو ڈزائن ہے یہاں پر دیکھیں میں نے آئرن کے ساتھ بھی اوپر سے اچھے سے ان ڈوریوں کو چپکا دیا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا ڈزائن یہاں پر جالی کی طرح بن رہا ہے سینٹر سے اب یہاں پر جو آخری سلائی یہ دائرہ دائرہ ہے وہاں پر ہم نے سلائی لگانی ہے تاکہ جو ڈوری ہیں وہ پکی ہو جائیں سلائی سے یہ بہلا ڈزائن میں نے ٹروزر پر یہاں پر بنایا ہے آپ چاہیں تو یہ سلیوز پر اور دامن پر بھی بنا سکتی ہیں تینوں دائرہوں پر میں نے یہ سلائی لگا دی ہے اب یہاں پر ہم شٹر لیس لیں گے اور ٹروزر کا جو انڈ پر جو ہم نے نشان لگایا تھا فولڈنگ کا وہاں پر اس لیس کو الٹا رکھیں گے اور اس طریقے سے ہم سلائی لگا دیں گے اس ٹروزر کے ساتھ کی جو شرٹ آوس میں بلیک کلر زیادہ ہے اس لئے میں نے یہاں پر بلیک کلر یوز کیا ہے اب اس لیس کو اس طریقے سے سیدھا کریں گے اور پانچے پر ہم یہاں پر اس کو فیبری کو دبل پولڈ کر کے یہاں پر سلائی لگا دیں گے اور پھر ہمارا ٹروزر کا جو پانچے پر تیار ہو جائے گا تو یہ دیکھیں دبل سلائی لگانے کے بعد یہاں پر اپنے سینٹر میں ایک ایک موتی لگا دینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے ٹروزر کی فیٹنگ کی سلائی لگا کر ٹروزر کمپلیٹ کر لیا ہے اب یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گے اس کی فائنل لک یہ دیکھیں دونوں پہنچے میں نے جتنی اس کی فیٹنگ رکھنی تھی تنگ پہنچا یہاں پر میں نے رکھا ہے آپ چاہیں کھولا بھی رکھ سکتی ہیں بہت ہی پیارا یہ دیزائن تیار ہوا ہے اگر آج کی ویڈیو اور ٹروزر کا دیزائن اگر آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھوڑیے گا تاکہ اسی طرح کے ہر نئیو ڈیزائن کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ